اسلام علیکم ویورز شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان حیرت رحم فرمانے والا ہے آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزے کے اور آسانی سے بننے والے نگٹس نائز میں چکن استعمال کریں گے لیکن بنیں گے اتنے مزے کے بچوں کے تو یہ بہت ہی فیورٹ ہے تو آج ہم بڑی آسانی کے ساتھ پٹیٹو کے ساتھ بنائیں گے نگٹس تو اس کے لئے یہ تین عدد جو ہے میں نے آلو لیا ہے اس کو بوائل کر کے چھلکا ریموف کر لیا ہے میں نے اب ہم گریڈر کی مدد سے گریڈ کریں گے اس کو تاکہ اس میں کوئی گھٹلی وغیرہ نہ رہے اس کو ہم اس طرح سے گریڈ کر لیں گے کوئی گھٹلی نہیں لگی ایک سمودھ سا جو ہے ہمیں اس کا چاہیے آلووں کو جائے بلکل ہم نے سمودھ سا کر لیا ہے گریڈر کی مدد سے اب یہ گریڈر میں باریک والا لے لیے اب یہ لسن کے تو یہ ہم اس میں ڈار دیں گے ان کو جو ہے ہم نے گریڈ کر رہے ہیں باریک والے سے موٹے سے نہیں کریں گے ورنہ پھر مو میں آتے ہوئے بڑے عجیب سے لگتے ہیں تو باریک باریک جو ہے نا ہم نے اس گریڈر سے کر لینا ہے جو اس کا فائن سا پیسٹ سا اس کے اندر چلا جائے گا تو بڑا ہی مزہ کا اس کا جو ہے ٹیسٹ آتی ہے موٹ سا ایک یہ پیسٹ سا ہم نے اس کے اندر ڈال دیا اب تھوڑے سے اس میں مسالے ڈلنے کو زیادہ نہیں ڈلنے تو بڑے ہی مزے کے بنتے ہیں یہ بچوں کو بڑے پساند آتے ہیں اب میں اس میں کچھ سپائسیز ایڈ کر دیتی یہ ایک ٹیسپون میں اس میں ڈالوں گی بلیک پیپر یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں یہ اس کے لئے مناسب ہے تین درمیانے سائز کے آلو تھے تو ایک جو ہے میں نے ڈالا ہے اس میں ٹیسپون ڈالا ہے کالی مرچ کا ایک ٹیسپون نمک اور ایک ٹیسپون میں اس میں ڈال دوں گی چکن پاوڈر یہ آپ نے ایڈ کر لیں تو اچھا ہے آپ 무� explosives John teak ایک ٹیسپون ڈال دینی ایک ٹیسپون ایک ٹیسپون ہی ہوکارا ہے اب میں نے اس میں ڈال دینی کھلیس کو کٹا ہوئی کوو ni sna۹ کےstanding اسے ہلکا ہوں تو میں اس میں آئل لگا لوں گا ہم اس کو پھیلا لیں گے اس طرح سے ڈو کو اس میں رکھیں گے اور ہم اس کو پھیلا لیتے ہیں چاہے تو آپ ہاتھ سے بھی شیپ دے سکتے ہیں اس سے لئے کہ ذرا سانی سے پیاری سی شیپ ہم اس کی کٹ کر لیں گے پھر اس طرح سے ہم نے اس کو اس طرح سے میں نے اس کو سیٹ کر لیا اس کی مناسب سے سائز میں کٹنگ کر لیں گے اس کی اس طرح سے ہم نے کٹ لینے اس کی شیپ اس کو کٹ لیں گے اور اب ہم اس کو فرائی کریں گے جی اب ہم ان کو فرائی کر لیتے ہیں ان کو جو ہے ہم ڈیپ فرائی کریں گے اور آئل کو ہم نے اچھا گرم کر لینا ہی بلکل وہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہلکا سا گرم ہو دال کے سارے فرائی کر لیں گے کوئی ہم نے انڈا نہیں لگایا کوئی کچھ نہیں لیکن کتنے مزے کے بنتے ہیں تو آپ نے جو ہے اس کو رمضان میں ضرور پرائی کرنا ہے دیکھیں ماشاء اللہ سے کتنا پیارا ہے ان کا کلر آ چکے دونوں سائیڈوں سے یہ دیکھیں اب ہم جو ہے اس کو نکال لیں گے میں آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں کتنے مزے کے بنے ہیں جی تو بہت ہی مزے کے دیکھیں کتنے مزے کے لگ رہے ہیں نگٹس تو جو ہے آپ نے اس کو افتاری میں بنانا ہے بہت ایزی بنتے ہیں اور بہت ہی مزے کے بنتے ہیں سب کو بہت زیادہ انشاءاللہ پسند آنے والے ہیں میں آپ کو کٹ کر کے بھی دکھاتی ہوں کہ کتنی اچھی بنی ہیں یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے بہت مزے کی بنتی ہیں بہت کرسپی سی تو آپ نے اس کو ٹرائی کرنا ہے اور مجھے بتانا ہے کہ آپ کو میری یہ رسپی کیسی لگی انشاءاللہ ضرور پسند آئے گی پسند آئے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب پر دیں اور پلیز ویڈیو کو فل ووچ کیا کریں اور لائک بھی ڈن کیا کریں اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا جزاک اللہ اللہ حافظ